دونٹ فرگیت تو لائک، شیئر، کامنٹ اور سبسکرائب تو سید ساتھ اور اس کے ساتھ یعنی اس کے جو جنازے کے ساتھ آنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ واپس چلے جاتے ہیں اور ابھی وہ اتنے قریب ہوتے ہیں کہ ان کی جوتیوں کی چاپ وہ سن رہا ہوتا ہے تو اس سے اندازہ کریں کہ روح اور جسم کا تعلق اسٹیبلش ہو جاتا ہے اور وہ ان کی چاپ سن رہا ہوتا ہے تو جب فرشتے اس کے پاس آتے ہیں کیونکہ نیکسٹ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ روایت میں کیا ہے تو اسی وقت اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں تو یعنی پہلے اس کو شعور دیا جاتا ہے اور پھر اس کے پاس فرشتے آتے ہیں اور وہ اس حالت اور اس کیفیت میں ہوتا ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا جیسے آپ نیند میں ہوں لیکن آپ کو آواز آ رہی ہو کیونکہ فرشتے آ کے اسے اٹھاتے اور بٹھاتے ہیں اور پہلے میں آپ کو ایک اور روایت میں بتا چکا ہوں کہ مومن جو ہوتا ہے نا جو نماز کا پابند مومن ہوتا ہے وہ اٹھتا ہے تو اسے ایسا وقت معلوم ہوتا ہے کہ اوہ میری تو ابھی نماز نکل جائے گی تو سورج غروب ہونے کا وقت معلوم ہوتا ہے وہ کہتا ہے فرشتوں سے کہ بھئی رہنے تو رہنے تو بھئی پہلے نماز پڑھنے تو پتا نہیں تمہارے کیا سوال ہیں کیا کام ہیں مجھے نہیں پتا پہلے نماز تو پڑھ لوں یعنی کہ وہ اٹھتا ہے وہی کیفیت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ سن تو رہا ہوتا ہے لیکن ابھی اٹھتا نہیں ہے یہاں تک کہ فرشتے آ کر اسے اٹھاتے ہیں اس کو بٹھاتے ہیں پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو ان کا یہ سوال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہوتا ہے تو اس روایت میں ایک سوال کا ذکر ہے باقی سوال میں پچھلی روایات میں ذکر کر چکا ہوں تو امام بخاری نے اس سوال کو سب سے زیادہ امپورٹنٹ جانا اس لیے یہ سوال والی روایت لے کر آئے کہ وہ اس سے آ کر حضور کے بارے میں پوچھ جو حضور نے فرمایا پس جو سچا مومن ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا رہا ہوں اور اب بھی گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول برحق یعنی ویسے تو اگر آپ ظاہر میں سٹیٹمنٹ دیکھیں حدیث میں ہے کہ وہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول برحق ہیں لیکن باقی روایات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اضافہ میں کر رہا ہوں اس میں انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ کے کہ میں گواہی دیتا رہا ہوں اور اب بھی اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہاں پر جو سوال کی نویت ہے وہ یہ ہے کہ حضور کے بارے میں جو دوسری روایات کے سٹیٹمنٹس ہیں کہ جب تو تھا تو کیا کہتا تھا اس سے ابھی تاثر نہیں پوچھ رہے ہیں جب تو تھا تو کیا کہتا تھا تو جو وہ کہتا تھا وہ اب بھی وہی کہے گا اس لیے وہ جو گواہی دے رہا ہے وہ اپنی پچھلی زندگی اور اب دونوں سے متعلق ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول برحق ہیں یہ جواب سن کے فرشتے اسے کہتے ہیں ایمان نہ لانے کی صورت میں دوزخ میں جو تمہاری جگہ ہونے والی تھی ذرا اس کو دیکھ لو اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جب اس کو وہ ٹھکانہ دکھا دیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ ذرا یہ بھی دیکھ لو کہ اب اللہ نے بجائے اس ٹھکانے کے تمہارے لیے جنت میں ایک جگہ تمہیں عطا فرمائی ہے اور وہ یہ ہے اس کو بھی دیکھ لو جنتی کے لیے تو یہ اعزاز اور اکرام ہو گیا کہ وہیں دیکھ لیا اس نے کہ یہ میرا ٹھکانہ ہوگا جنت یہ اللہ کی اس پر رحمت ہے کہ اپنا ٹھکانہ بھی دیکھ لیے اور اگر تو ایمان نہ لاتا تو فلا جگہ ہو تو یعنی دوزخ اور جنت کے دونوں مقام اس کے سامنے کر دیے جائیں اس لیے آپ سے کہتا ہوں عالم میں برزخ کی جو دنیا ہے وہ اور ہی دنیا ہے اور زندگی یہاں ایک عام آدمی جنت اور دوزخ کا مشاہدہ نہیں کر سکتا لیکن وہاں کر سکے گا پچھلی روایت میں میں نے آپ کو بتایا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ جو مومن ہوتا ہے جب وہ اپنے تمام سوالات کے صحیح جوابات دے دیتا ہے تو ایک ندا دینے والا آسمان سے ندا دے کے کیا کہتا ہے کہ اس کے لیے جنت کا فرش بچھا دو جنت کا اس کو لباس پہنا دو جنت کی طرف اس کے لیے ایک دروازہ کھول دو چنانچہ وہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس سے جنت کی خوشگوار ہوائیں اور خوشبویں آتا ہے اور جنت بھی اس کے لیے منتحائے نظر تک شادگی کر دی جاتا ہے اب یہاں اس روایت میں جو الفاظ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسے پہلے زیانت کرائی جاتی ہے کہ یہ تیرا مقام ہے پھر دروازہ کھولا جاتا ہے تو وہ دونوں مقامات کو دیکھ لیتا ہے اچھا اب وہ دونوں کو جو ایک ساتھ دیکھ لیتا ہے تو اب اب بات کرتے ہیں کافر اور منافق کیونکہ اس کا معاملہ بالکل برعکس ہے اسی طرح جب وہ مر جاتا ہے تو اس سے بھی حضور کے متعلق سوال پوچھا جاتا ہے کہ تم کیا کہتے تھے یعنی کہ اب کیا کہتے ہو تم کیا کہتے تھے اور ان کو کیا سمجھتے تھے اور کیسا سمجھتے تھے اب وہ جو منافق اور کافر ہوگا وہ کہے گا میں ان کے بارے میں خود تو کچھ جانتا نہیں دوسرے لوگ جو کہا کرتے تھے وہی میں بھی کہتا تھا تو اب جو پہلے آپ سے روایت بیان کی تھی اور اس کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے وہ جو کہے گا نا کہ ہائے ہائے میں نہیں جانتا جو پچھلی روایت میں آپ سے الفاظ ذکر کیے تھے میں نے کہ جب اس سے پوچھا جائے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو کہے گا ہائے ہائے میں کچھ نہیں جانتا اب اسی جواب کی یہاں پہ تھوڑی سی اور تفصیل آتی ہے کہ میں خود تو کچھ نہیں جانتا لیکن کہتا وہی تھا جو اوروں کو سنا تھا کہتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر تو یہی حال ہوتا ہے بری صحبتوں کا بری سنگتوں کا کہ انسان جب بری صحبتوں میں بری سنگتوں میں پڑ جاتا ہے جو صحبتیں بیتاتی ہیں وہ وہی کام کر جو غلط لوگ اس کے آس پاس جمع ہو جاتے ہیں جب وہ کوئی غلط چیز کی طرف راغب ہوتے ہیں تو یہ بھی راغب ہو جاتا ہے اپنی دوستیوں میں اسی لئے اپنی صحبتوں کو اس کے اس جواب پر اس کو کہا جائے گا کہ تُو نے نہ تو خود جانا اور نہ جان کر ایمان لانے والوں کی تُو نے پیروی کی اور لوہے کے ہتوڑوں سے اس کو مارا جائے گا جس سے وہ اس طرح چیخے گا کہ انسان اور جنات کے علاوہ اس کے آس پاس کی ہر شئے اس کا چیخ نہ سنے گی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاقٍ تو پہلی حدیث جو کل آپ سے بیان کی تھی اس میں سوالات کا ذکر تھا اور یہ ذکر تھا کہ انعامات جنتی کے لیے اور دوزخ کیلیے عذاب وہیں شروع ہو گیا کہ اس کی پسلیاں آپس میں ادھر کی ادھر ہو گئیں اور ایک فرشتہ اس پر مسلط کر دیا گیا جس کے ہاتھ میں ایسا ہتوڑا ہے کہ مارے تو پہاڑوں کو پاش پاش کر دے اور وہ اس کو مارتا ہے اسے خاک کر دے پھر اٹھاتا ہے پھر خاک کر دے اب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ایک حدیث میں اتنی ڈیٹیلز اور ایک حدیث میں کم ڈیٹیلز چوں آ جاتی ہیں دیکھیں یاد رہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں کوئی تصنیفی مقالات نہیں ہے کہ جسے بیٹھ کر کوئی لکھا گیا ہو انیسینس کی حضور نے بھی کوئی کتابی شکل میں لکھا ہو یہ مجلسیں ہوتی تھیں جس میں حضور اپنے ارشادات بیان فرماتے تھے اور کسی معلم کو تعلیم دینے والے اور مربی کو جو تربیت کرتا ہے اس کے مجلسی ارشادات میں ایسا ہونا کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے کہ کبھی بعض اجزاء کا ذکر تفصیل سے کیا کبھی اختصار سے کر دیا کبھی شارٹ کر دیا ہمارے ہاں بھی تو ہوتی ہے نا جب ہم آپ پاس میں مل کے بیٹھتے ہیں تو کبھی کبھی جو ہے وہی بات تفصیل سے کر دیتے ہیں کبھی اختصار سے ڈیپینڈ کرتا ہے جس سے مخاطب ہیں ہو سکتا ہے اس کو پہلے ایک بات بتا دیو تفصیلاً اب اختصار بتا دی تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث جو آج آپ سے میں نے ذکر کی اس میں سوال جواب کے سلسلے میں قبر کا لفظ بھی آیا ہے اور اسی طرح بعض اور احادیث میں بھی قبر کا ذکر ہے اسے یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ سوال و جواب صرف انہی لوگوں سے ہوتا ہے جو قبروں میں دفن ہوں دراصل قبر کا جو لفظ آتا ہے اس کا اطلاق ہوتا ہے جب یہاں سے چلے گئے جس کیفیت میں بھی گئے چاہے جلائے گئے چاہے کہیں بیابانوں میں مر گئے جنگلوں میں مر گئے پانی کے تہوں میں مر گئے کیونکہ فرشتے جو ہیں نا ان کو تو حکم ہو جاتا ہے کہ روح قبض کر لو جہاں کہیں بھی ہو اور جب روح قبض کر لی گئی تو پھر اگلا مرحلہ شروع اب چونکہ جن جگہوں پر قبروں میں ہی دفن کرنے کا رواج ہے ان کے ہاں قبر کی وہی انڈرسٹینڈنگ جن کے ہاں جلانے کا رواج ہے وہ قبر کی وہ انڈرسٹینڈنگ جہاں پانیوں میں پھینکنے کا رواج ہے وہاں پہ قبر کی وہ انڈرسٹینڈنگ ہے جو انڈرسٹینڈنگ ہو قبر جو کیفیت ہو قبر اللہ کے فرشتے وہ آتے ہیں اور سوال و جواب کرتے ہیں ہر مرنے والے قوض کا جسم قبر میں دفن ہو جسے اب گریف کہتے ہیں پراپر انڈرسٹینڈنگ لہت کہلیں جو بھی دریا میں بہا دیا گیا ہو یا آگ میں جل گیا ہو یا اسے کسی جانور نے کھا لیا ہو اور اس کے پیٹ میں اس کا جسم موجود ہو جو کوئی بھی کیفیت ہو یہ سب کچھ برا حراست اور اصلی طور سے روح کے ساتھ ہوتا ہے اور جسم خواہ کہیں ہوں اور کسی حال میں ہو وہ طبعاً اس سے متاثر ہوتا ہے دونوں کا لنک اسٹیبلشت رہتا ہے اور خواب کی مثال میں نے آپ کو شاید کل یا پرسوں دی تھی مجھے بھی یاد نہیں ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے کافی ہوتا ہے کہ خواب میں بھی جو آپ روحانی طور پر آپ کی ملاقات ہوتی ہیں خوابوں میں جب آپ دیکھتے ہیں اپنے کسی پیارے کو جو آپ سے بچھڑ گیا ہے وہ روحانی ملاقات ہیں آپ کی روح کی ان کی روح اس پر پھر ہم پہلے تفصیل سے بات کر چکے ہیں اور پھر مرنے کے اچھا پھر یہ بھی ہے نا قرآن یہ بھی تو کہتا ہے نا جب روحیں جن کی روک لی جاتی ہیں تو پھر ان کی روح قبض ہو جاتی ہے مرنے خواب مطلب جو سورے ہوتے ہیں اور جن کو لوٹا دیا جاتا ہے انہیں لوٹا دیا جاتا ہے پھر وہ اٹھ جاتے ہیں اس لئے آپ نیند میں سے اٹھنے کے بعد کیا دعا پڑتے ہیں اس بات پروردگار کے لیے سب تعریفیں ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی دی زندگی دی موت کے بعد اور آخر لوٹ کر جانا اسی کی طرف ہے تو بس خواب کی مثل ہے یہاں پر روح جسم کی تابع ہے برزخ میں جسم روح کا تابع ہے اس لئے آپ سے کہا تھا کہ اگر کوئی بظاہر کہیں پر کوئی لاش پڑی بھی رہی ہو دو چار دن تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اب سوال جواب نہیں ہوں گے سوال جواب ہو چکے اس ہمیں اور آپ کو سنائی نہ دیں تو کیا ہو عذاب و سواب کا اثر بھی ہمیں معلوم نہ ہو تو کیا ہو معاملہ تو چل رہا ہے برزخ میں اسی طرح کچھ ذہنوں میں کچھ اور سوالات اور شبہات بھی آتے ہیں کہ قبر میں جانے کے لیے جب کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا جاتا منو مٹی تلے دفن ہوتا ہے تو فرشتے اور روس میں کیسے داخل ہوتا ہے اس کو بڑا آسان طریقے سے ہمیں سمجھا دیا گیا ہے جنات ایک مخلوق ہے آتے جاتے تمہیں نظر نہیں آتے ان کے لیے تمہارے مٹیریلز جو ہیں سٹاپ نہیں کرتے ہونے وہ گزر جاتے ہیں اسی طرح اللہ نے اور مخلوقات بھی بنائی ہیں جو لطیف ہیں انہیں اردو میں ہم کیا کہتے ہیں لطیف ہیں تو ان لطیف چیزوں کے لیے آبسٹیکلز نہیں ہوتے یہ گزر جاتی ہیں یہ آبسٹیکلز انہیں ہنڈر نہیں کرتے روکتے نہیں انہیں جیسے روح ہے اس کو قبر میں آنے کے لیے ان آبسٹیکلز اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے یہ منو مٹی تلے بھی جا چلی جاتی ہے اسی طرح فرشتے بھی منو مٹی تلے چلے جاتے ہیں انہیں یہ آبسٹیکلز آر نہیں ہوتے یہ شباک دراصل ان لوگوں کو پیدا ہوتا ہے جو حقیقت سے ناشنا جو سمجھتے ہیں کہ فرشتے بھی ہماری طرح کی کوئی مخلوق ہیں گوشت پوشت والی ہیں بڑی مادی قسم کی مخلوق ہیں تو اصل واقعہ یہ ہے کہ فرشتوں کے کہوں پہنچنے کے لیے دروازے یا کھڑکی کی ضرورت نہیں اس کو سمجھنے کے لیے ایک اگزیمپل دے دیتا ہوں آپ نے ایک شیشہ رکھا سالٹ بند ہوگا تھری ڈیمنشنل ہوگا چلے تھری ڈیمنشنل آبجیک اس کو آپ نے بوتل لے لیں اس کو اس سے گزرنے کے لیے سورج کی شعا کو کوئی پرابلم نہیں ہو سورج کی شعاؤں کو اس شیشے سے گزرنے کے لیے کوئی پرابلم کوئی آبسٹیکل نہیں ہو اسی طرح فرشتے اپنے وجود کی لطافت اور اللہ کی دی ہوئی قدرت سے پتھروں میں سے بھی پار ہو جاتے یہ اللہ کی شان ہے جس کو جوبخ اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بخاری اور مسلم شریف کی متفقن علیہ ایک اور روایت بھی بتاتا ہوں کسی سے ملتے جلتا اس کا بھی مفہوم ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا مَاتَا تم میں سے جب کوئی مر جاتا ہے غُرِدَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَجَاتِ وَالْعَشِيِّ تو پھر ہوتا کیا ہے کہ ہر صبح و شام اس کے سامنے اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے پچھلی روایت میں تو یہ تھا کہ اسے جنتی کو دکھا دیا گیا کہ بھئی اگر تو ایمان نہ لاتا تو دوزخ میں جلتا اور اگر ایمان تو لے آیا ہے چونکہ تو اب تیرا ٹھکانہ یہ جنت میں ہے تو اب اسے اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے صبح اور شام اگر وہ جنتیوں میں سے ہے تو جنتیوں کے مقام میں سے اس کا جو مقام ہونے والا ہوتا ہے وہ ہر صبح و شام اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور اس کو دکھلایا جاتا ہے اور اگر وہ مرنے والا دوزخیوں میں سے ہوتا ہے اب پچھلی روایت میں دوزخی کو اس کے مقام کے متعلق نہیں بتایا گیا تھا لیکن اس روایت میں بتایا گیا ہے کہ اگر وہ دوزخیوں میں سے ہوتا ہے تو اسی طرح صبح و شام دوزقیوں کے مقامات میں سے اس کا مقام اس کے سامنے کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ ہونے والا تیرا مستقل ٹھکانہ ہے اور یہ اس وقت ہوگا جبکہ اللہ تجھے اپنی طرف اٹھائے گا قیامت کے دن تاکہ اس پر یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ تو جس بات کا انکار کرتا تھا دیکھ لے اپنی آنکھ تو قبر میں روزانہ صبح و شام جنتیوں کو اپنا مقام دیکھ کر جو غیر معمولی لذت ہو مسررت اور راحت حاصل ہوا کرے گی اور دوزقیوں کو دوزق کو جو اپنا ان کا ٹھکانہ ہے اسے دیکھ کر صبح و شام جو رنج و غم ان کے اضافہ ہوا کرے گا اس دنیا میں تو ہم اور آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اہل جنت میں شامل فرمائے آمین یا رب العالمین تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں اس بات کا ہمیشہ خیال رکھو کہ ہم کیا کر رہے ہم کیوں کر رہے کس کے لیے کر رہے اور محنتیں کرو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ادھر بھی پار ہو جائے ماملہ قبر میں بھی پار ہو جائے ماملہ اور قیامت میں بھی پار ہو جائے ماملہ قبر کی عذاب سے بھی میرا رب محفوظ رکھے جہنم کے بھی عذاب سے محفوظ رکھے بغیر حساب کے جنت پہ داخل فرمائے اور جنت الفردوس عطا فرمائے اللہ ہو اکبر 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 لا الہ الا اللہ ہو اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ الا عليل عظیم اللہم صلی وسلم و بارک على سیژنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم رہے کے لئے آپیں اٹھر محفوظ کے لئے سفر و سرم موسیقی